شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت الدائم علی عدائے مجمعین من الانا الى قیام یوم الدین مسائل فقہ میں متفرک مسائل کے حوالے سے گفتگو ہماری چل رہی تھی مختلف موضوعات تھے آج کے جو دو موضوع دیئے گئے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے ایک موضوع کے اوپر تو کچھ حد تک باتچیت ہو چکی ہے اور ایک موضوع پہ ابھی آج ہو جائے گی انشاءاللہ ایک موضوع تربیت اولاد کے حوالے سے دیا گیا کہ اس کے فقیہ کام اب کس حد تک بچوں کو مارا پیٹا جا سکتا ہے کس حد تک بچوں کی جستجو کی جا سکتی ہے یہ ساری باتیں تو گزر چکی ہیں لہذا یہ تو میں ریپیٹ نہیں کروں گا دوسرا موضوع جو ہے وہ شادی بیعہ کے اندر ہونے والی فقی خلاف وردیاں تو یہ دو ٹوپکس ہیں بھالا ان دونوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے لیکن خالی فقی ممکن ہے نہ رہے یہ موضوع فق و اخلاق ملا کر اس کی دیکھیں کیا صورت آل بنتی ہے کیا کھچڑی بنتی ہے اسلام تو ویسے ہی بہت گہری نگاہیں رکھنے والا مذہب ہے اور اسلام کے اگر آپ احکام کو دیکھیں اس کی جو تھیم ہے اس کے اوپر اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ بہت دور تک سوچتا ہے اسلام لہذا جب اولاد کی بات آتی ہے تو اسلام اولاد کے پیدا ہونے کے بعد سے بات نہیں شروع کرتا بلکہ اصلا آپ کی شادی سے پہلے سے بات شروع کرتا ہے اولاد کیا پیدا ہونے کا مرحلہ شادی کے بعد کا مرحلہ ہے لیکن اسلام اس سے پیچھے سے شروع کرتا ہے کہ انتخاب ہمسر اس عنوان کی کتابیں آپ نے دیکھی ہوں گی سنی ہوں گی کہ بیوی کا انتخاب ہمسر یعنی بیوی مرد کے لیے اور شوہر کے لیے فارسی لفظ ہے جو دونوں کے لیے commonly used ہوتا ہے ہمسر مرد کی نسبت عورت اور عورت کی نسبت مرد یعنی شوہر اور بیوی وہ انتخاب سے شروع کرتا ہے کہ آپ کو کیسا انتخاب کرنا چاہیے اور ادھر سے شروع کرنے کی وجہ اور مقصد یہ ہے کہ جیسا انتخاب آپ کریں گے جیسا ظرف آپ قرار دیں گے جس ظرف میں بچہ پلے بڑھے گا اس کے بعد جو نتیجہ ہے ویسے ہی نکلے گا لہذا آپ کوئی بہت ہی پاک و پاکیزہ چیز کو کے لیے جس ظرف کو قرار دیتے ہیں کبھی بھی وہ آلودہ ظرف کو قرار نہیں دیا جاتا اگر آپ واقعاً پاک و پاکیزہ اولاد چاہتے ہیں سالح اولاد چاہتے ہیں تو اس ظرف پر توجہ دیں جس ظرف کے اوپ میں اس بچے نے پروان چڑنا ہے اہمیت اس چیز کی ہے لہذا وہاں سے شروع کرتا ہے کہ جی آپ کیسی بیوی کو اختیار کریں یا برعکس عورت کیسے مرد کو اختیار کریں اس کی شرائط بیان کی ہیں روایتوں میں تذکرہ آیا ہے کہ مثلا فلان 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 اللہم صاحب جو تھوڑا بہت میرے ذہن میں سکتا ہے مثلا کرد اُن کے ساتھ مثلا شادی نہ کرو اللہ اللہ ان کی کچھ اپنی خصوصیات ہیں جس کی بنا پر منع کیا جا رہا ہے کرد 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 کافرے دال خوب یہ کردستان کا نام سنا آپ لوگ ہیں ہاں وہاں کے رہنے والے یا بات اور کا تذکرہ ہے کہ ابھی وہ موضوع نہیں ہے میرا اسی طریقے سے جب عورت کے انتخاب کی بات آتی ہے تو واضح روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ دیکھو عورت کو صرف اس کے مال یا جمال کی وجہ سے انتخاب نہ کرو یہ مالدار عورت ہے یا یہ خوبصورت عورت ہے مال اور جمال اگر صرف آپ کا حدف ہوگا بلکہ جو مجھے اس وقت یاد پڑھلا ہے بعض روایتوں میں یہاں تک کا جملہ ہے اپنے آپ کو وہ جو کائی ہوتی ہے آپ نے دیکھا پانی پہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے جب پانی بہت پرانا ہو جائے یا گندہ ہو جائے اس کے اوپر ایک کائی جم جاتی ہے ہرے رنگ کی وہ تقریباً اس سینس میں استعمال ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ان سے بچاؤ لوگوں نے سوال کیا یہ کیا چیز ہے تو کہا گیا بد اخلاق عورت تو ہمیں صرف مال اور جمال ان دوں کو فوکس کر کے آپ لڑکی کو یا برعکس لڑکے کو انتخاب کیا جائے جساں ہمارے ہوتا ہی ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اچھی شکل اس طورت کا اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اچھی کمائی کرتا ہو اما نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے اس کی ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی گانے سنتا ہے یا نہیں سنتا اس کی ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی کمانے میں حلال اور حرام کا خیال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا اس کی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ ہے کہ بس اچھا کمانے والا ہونا چاہیے چاہے حرام ہی کمارا ہو تو یہ چیزیں سارے کی ساری اثر انداز ہوتی ہیں ہماری اولادوں کے اوپر اور اس کے آگے جا کے جو ہماری یہ جو بنیادیں بننی ہیں وہ پھر خراب آپ کی ابتدا سے ہی ہونا شروع ہو جاتی ہیں لہذا ان چیزوں کے اوپر توجہ دی گئی ہے کہ کیسی عورت کو اختیار کیا جائے اور کیسے مرد کو اختیار کیا جائے روایت کا جملہ یہ ہے کہ اگر تمہاری بیٹی کے لیے کوئی ایسا رشتہ آئے کہ جس کے اخلاق سے تم متمین ہو اور تم اس کی شادی اگر نہ کرو تو زمین میں ایسا فتنہ برپا ہوگا کہ جس کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا جو قابل جبران نہیں ہوگا جس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہوگا تو پیغمبر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کوئی ایسا مرد اگر آجائے یا کسی ایسے لڑکے کا رشتہ آجائے جو خوبصورت ہو جو مالدار ہو پیغمبر نے نہ مال کو کرائٹیریہ بنایا نہ جمال کو کرائٹیریہ بنایا اخلاق کی بات کی ہے اس کے اخلاق سے اس کے دین سے ہمارے ہاں برعکس صورتح حال ہوتی ہے یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی مثلا ایران اراک نجف کہیں پہ بھی پڑھنے والا ایک سٹوڈنٹ ہے اس کا رشتہ آتا ہے تم لوگ سوچتے ہیں یہ تو بلاخر کھلائے گا کہاں سے حالانکہ بلاخر دین کے اعتبار سے شاید اتمنان بھی ہوتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے سٹوڈنٹ ایک ہی لیول کی ہوتے ہیں سب کے اوپر آپ کو اتمنان بھی آجائے لیکن حالان بل فرد آپ جانتی ہیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے رشتہ داروں میں سے ہوتا ہے بچپن سے آپ کا دیکھا بالا ہے آپ کو اس کے اخلاق و کردار اور اس کے دین سے آپ مطمئن ہیں منتہ آپ کو صرف ٹینشن نہیں ہے کہ یہ تو خود بچارہ ایک سٹوڈنٹ زندگی گزار ہے سٹوڈنٹ لائف ہے اس کے پاس خود کھانے کو نہیں ہوگا تو یہ ہماری بیٹی کو کہاں سے کھلائے گا تو یہ سوچنا آپ کا کام ہے بلکہ برعکس روایتوں کے مطابق اصلاً رزق و روزی تو ہے ہی آپ کی بیٹی کے نصیب کا رزق و روزی عورت کے نصیب کا ہے اولاد مرد کے نصیب کی ہے بعض روایتوں میں ہے یہ چیز تو اگر فرض کریں کہ ایک آدمی فقیر آدمی ہے آپ کی بیٹی کے نصیب میں رزق و روزی ہوگی تو اس کو مل جائے گا وہ آپ کی بیٹی کی نصیب سے وہ بھی مالدار بن جائے گا نہیں ہے کہ آپ یہ فرض سوچیں کہ وہ فقیر آدمی ہے تو یہ میری بیٹی کو کیسے کھلائے گا بلکہ آپ کی بیٹی اس کو کھلائے گی نہیں ہے کہ کما کے کھلائے گی بلکہ اس کے نصیب کی وجہ سے پروردگار عالم یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسعن علیم کہ پروردگار عالم اس کو بے نیاز کر دے گا لہذا یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کو کرائیٹریہ بنایا جائے اصل چیزیں جن کو کرائیٹریہ بنانے کی ضرورت ہے وہ انسان کا دین انسان کا اخلاق انسان کا کردار یہ چیزیں ہیں اور ان چیزوں کے ذریعے اگر آپ انتخاب کرتے ہیں تو پھر وہاں پر آپ زیادہ توقع رکھیں نہیں امید زیادہ ہوتی ہے کہ جو اولاد ہوگی وہ بہتر ہوگی صالح ہوگی اور دیندار اولاد ہوگی اما جب چوز کرنے پڑاتے ہیں تو ہم ایسے چوز کرتے ہیں کہ اصلا دین کو چھوڑ کے دنیا کو میار بناتے ہیں اور اس دنیا کو میار بنانے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہمیں جو بچے ملے ہیں وہ کوئی آیت اللہ خوئی بنے تو کوئی آیت اللہ خمینی بنے تو کوئی آگئی مقدر سے اردبیلی بنے وہ بن سکتے ہیں لیکن بنانے کے لئے آپ بھی تو کچھ کریں آپ بنانے کے جو عوامل ہیں اس کے بلکل برعکس جا رہے ہیں مثلا فرض کریں ہوا اس رخ پہ جا رہی ہے اگر آپ کو اس کو اگینس جانا پڑے کشتی کو تو چلی تو جائے گی لیکن کتنے افرس کرنے پڑیں گے اس کے لئے طاقت زیادہ لگے گی جان زیادہ لگانی پڑے گی لیکن اگر آپ اسی فلو پر جائیں جس فلو پر ہوا ہے خواہ پاسانے سے اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے لہٰذا جو اہمیت کی حامل چیز ہے وہ یہ چیزیں ہیں کہ آپ دین کو میار بنائیں اور ان چیزوں کو کہ مال کیسا ہے اور شکل کیسی ہے بہرحال ہماری بچیوں کے بھی دماغ میڈیا نے ماشاءاللہ اتنے خراب کیے ہوئے آج کل کہ ممکن ہے ماں باپ مان بھی جائیں مگر بچیاں ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتی ہیں آج کی تو کہ یہ کس کے ساتھ میری شادی کر رہی ہیں آپ آج کل کی تو بچیوں کی بھی مشکلات ہیں لیکن یہ ساری اب دیکھیں میں پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات ارض کر چکا ہوں کہ یہ وہ مشکلات ہیں کہ جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہیں اب یہ جو ہمارے اپنے ہاتھوں کی پیداوار ہو اب اس کو کیا آپ کس طرح اس کو علاج کر سکتے ہیں اب بعض وقت اتنی زیادہ جلیں گہری ہو چکی ہوتے ہیں کہ آپ کے لئے علاج بھی ان چیزوں کا ممکن نہیں ہوتا پھر آپ کمپرومائز پر آ جاتی ہیں اس لئے کے بلاخر آپ سوچتے ہیں زندگی اس طرح گزار نہیں ہے ٹھیک ہے پھر جو ہوگا دیکھی جائے گی وہ جانے اور اس کا نصیب جانے لہذا پھر آپ اس کو اس کے نصیب کے حوالے کر دیتی ہیں اور اس کے نتیجے پھر جو ہو رہے ہیں اس وقت آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ طلاق کا ریشو کس حد تک بڑھ چکا ہے کس حد تک بڑھ چکا ہے اور آپ جا کے صرف ان کیسز کو بردرسی کریں کوئی بہت بڑے بڑے ایشیوز آپ کو نہیں ملیں گے وہاں پر صحیح ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہنڈر پرسنٹ کیسز ایسے ہی ہیں لیکن ایک بہت بڑی تعداد کیسز ایسی آپ کو ملے گی جس میں کوئی بہت بڑے عوامل نہیں ملیں گے طلاق کے لئے چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کے اوپر طلاق دی جا رہی ہے یا طلاق لی جا رہی ہے جن میں سے ایک بہت ہی کومن ایشیوز ہے وہ جی وقت نہیں دیتا مجھے شوہر میرا ایک طرف سے آپ نے ماشاءاللہ شوہر کو اتنا مجبور کیا ہوئے کہ وہ آپ کی فرمایشیں پوری کرنے کے چکر میں پونہ دن تو گھر سے باہر رہتا ہے اب باقی جو چند گھنٹے رہ گئے اس میں جب تھکا آرہا آئے گا تو آپ کو کیا وقت دے گا آپ دیکھیں اس میں بھی میں یعنی میں کوئی مردوں کو فیور نہیں دینا چاہ رہا ہوں لیکن جو فیکٹس ہیں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا جو ریالٹیز ہیں آپ اس سے تو مو نہیں مور سکتی نا میں اس وقت بولوں جی رات ہے تو آپ کا کیا خیال ہے رات ہو جائے گی رہے گا تو دن ہی تو جو ہے وہ ہے میں کسی کو فیور نہیں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن اگر آپ دیکھیں جو کیونکہ میرے پاس کیسیز آتے ہیں ڈسکشنز ہوتی ہیں باتچیت ہوتی ہے ایک بڑی بڑا ایشو جو اس وقت معاشرے کا ہے وہ یہی ہے کہ جی شوہر جو ہے اصلا میں ڈراموں میں دیکھتے ہیں وہ ہر پانچ منٹ بعد وہ آفس بعد میں جاتا ہے اور گھر پہلے ہوتا ہے تو ہم نے تو ذہن اپنا سارا جو ہمارا جو سمجھے کہ ہم نے اپنا گھر کا سیٹ اپ بنانا ہے یا جو کچھ بھی بنانا ہے ہم نے تو ڈراموں سے بنانا ہوتا ہے ہم نے نہ دیکھنے روایتیں کیا کہتی ہیں ہم نے نہ دیکھنے آیتیں کیا کہتی ہیں ہم نے نہ دیکھنے علماء کیا کہتے ہیں نہ ہم نے دیکھنے ماں باپ کیا کہتے ہیں نہ ہم نے اب یہ دیکھنے کے لئے تیار ہے کہ ماں باپ نے کیسے گزارہ کیے اس وقت جو ہمارا سب کچھ بنا ہوا ہے مل جاو ماں باپ جس سے آپ نے ساری چیزیں لینی ہوتی ہیں اپنا دین آج کل ہم میڈیا سے لے رہے ہیں میڈیا میں بتاتے ہیں فلمیں میں بتاتے ہیں کہ جی گانے گانا جائز ہے ہے جائز نہیں ہے میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا درست اور باقی چیزیں جو ہے کہاں قباحتیں ہیں شرعان کہاں قباحتیں نہیں ہیں یہ میڈیا سے ہم لے رہے ہیں اسی طریقے سے ہم نے ہمارا گھر گھر کیسا ہونا چاہیے گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے گھریلو سیٹ اپ کیسا ہونا چاہیے یہ سب کچھ ہم لے رہے ہیں حضرت میڈیا سے خوب مشکل یہ ہے کہ جب حضرت میڈیا کے پیچھے ہم اتنا پڑے ہوئے ہیں تو اس نے تو لوگوں کے دماغ خراب کی ہیں یقین مانے فینٹیسی لائف کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے میڈیا کے پاس آپ کو ایک ایسا ایسی زندگی کا تصور کے جو آج کے ماحول کے ساتھ کبھی بھی میچیبل ہی نہیں ہے دیکھیں ہر شخص جو ہے وہ لاکھوں نہیں کماتا ہے لاکھوں کمانے والے یہاں پہ کتنی خواتین بیٹھی ہیں آپ ذرا ایک ریفرینڈم کریں کہ کن کے مردوں کی جو ہے یا کن کے باپوں کی جو ہے وہ تنخواہ جو ہے وہ لاکھوں میں اور کن کی جو ہے وہ ہزاروں میں اور ہزاروں میں بھی بیس اور پچیس سے نیچے نیچے والے آج کل میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ نہیں ہیں ہیں یقینا نہیں کہ جو بڑے بڑے چھکے مارتے ہیں درست لیکن جو نارمل زندگی ہے آپ نارمل لائف میں اگر آپ آئیں عام معاشرے کی عمومی سطح کے اوپر اگر آپ آئیں تو عمومی سطح میں کتنے ایسے لوگ ملیں گے آپ کو عمومی سطح تو وہی ہے جو ہزاروں میں کمارے ہیں اور ہزاروں میں ہی خرچ کر رہے ہیں منتا میں نے کہا ہے واقعی اس وقت کی سیچویشن یہ ہے کہ اچھی خاصی ایک بڑی مقدار لوگوں کی جو وائٹ کالر ہیں ان کے لیے زندگیاں گزارنا مشکل ہیں اس لیے کہ ان کا وائٹ کالر ان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ لوگوں کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائیں دوسری طرح سے انکم اتنی نہیں ہے تیسری طرح سے ایکسپینسز کا تو کوئی روک تھام ہی نہیں ہے جائیں تو کہاں جائیں ان کے پاس دبنے کے اور گھٹنے کے علاوہ کوئی آپسن نہیں ہے لہذا ہماری مشکل جو سب سے بڑی ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ سب کچھ جو ہے گھرے لو ماحول سے لے کر اور الہ ما شاء اللہ اپنے دین تک ہم میڈیا سے لینے کے چکر میں اس وقت اور میڈیا نے ہمیں واقعا پاگل بنائے ہوئے اس وقت کہ ہمارا گھر کیسا آنا چاہیے میں نے پہلے بھی یہ ارز کر چکا ہوں کہ لڑکیوں کے ذہنوں میں بچیوں کے ذہنوں میں ایک ایسی زندگی کا تصور آ چکا ہے کہ جب وہ خارجی دنیا میں بیعہ کر اپنے شوہروں کے گھر جاتی ہیں میچنگ ہی نہیں ہو پاتی ہے جب میچنگ ہی نہیں ہو پاتی ہے تو سیٹنگ ہی نہیں ہو پاتی ہے ہر وقت یعنی پہلے دن سے جگلے شروع ہوتے ہیں بعض گھروں میں اور پھر اختتام اسی وقت ہوتا ہے کہ جب یہ دونوں گھرانے الگ الگ ہو جائیں یہ کوئی زندگی گزارنے کا نہ طریقہ ہے نہ رنگ ہے نہ ڈھنگ ہے اس طرح نہ زندگیاں گزرتی ہیں اور نہ ہی اسی طرح یہ مشکلات ہماری قابو میں آ سکتی ہیں زندگیاں گزارنے کا سب سے اہم ترین گر یہی ہے کہ آپ ریالٹیز کو سمجھنے کی کوشش کریں فینٹسی لائف سے باہر آ جائیں تخیلاتی اور خیالاتی زندگی سے باہر آ جائیں اور ایک حقیقی چیز کے پیچھے جائیں تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے خواہ صحیح یہ کہ یہ جب سلسلہ شروع ہوتا ہے شادی کا تو ہمارے گھرانوں میں ابتدا سے ہی بعض چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آگے جا کے مشکلات اور خرابیاں پیدا ہوتی دیکھیں بزرگان نے بھی یہ بات کہی ہے ظاہرین امام خمینی کا کال نقل کیا جاتا ہے آدم شدنچے مشکل ملہ شدنچے آسان آدم شدنچے مشکل یعنی آدمی بننا یا انسان بننا کتنا مشکل کام ہے وہ ملہ شدنچے آسان اس کے برعکس ملہ بننا بہت آسان ہے چار اسطلاحیں تو یاد کرنی ہے نا چار اسطلاحیں آپ یاد کر لیں چار چیزوں کو رٹا مار لیں آپ ملہ ہیں اما ملہ ہونے سے کوئی انسان انسان نہیں بن جاتا انسان تراشنا اور انسان بنانا یہ اتنا مشکل کام ہے کہ جس کام کے لیے پروردگار عالم نے سوالاک انبیاء بھیجی ہیں جس کام کے لیے پروردگار عالم نے آئمہ کو خلق کیا ہے تاکہ انسان انسان بن جائیں یعنی جو ظاہری شکل میں انسان ہے وہ حقیقی انسان بن جائیں اس ظاہری انسان کو حقیقی انسان بنانا واقعا آسان کام نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ آپ لوگوں کا ایک کمال ہے کہ پروردگار عالم نے اس کام کے لیے جہاں انبیاء کو بھیجا ہے جہاں آئمہ کو بنایا ہے قرار دیا ہے کہ وہ انسانوں کی ترمیت کریں ان کا معاون آپ لوگوں کو قرار دیا ہے ماں کی گود سب سے پہلی درسگاہ ہے ایک بچے کے لیے بلکہ اگر جو باتیں اب تک میں کہہ چکا ہوں تو یہ جملہ غلط ہے کہ ماں کی گود شکم مادر سے شروع کریں آپ تو وہ سب سے پہلی درسگاہ ہے بچے کے لیے وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے تربیت کا وہاں سے انسان بنانے کا پروسس شروع ہوتا ہے ساعت اسی وجہ سے بعض روایتوں میں یہ ہے کہ السعید و سعید ان فی بطن امہی و شقی و شقی ان فی بطن امہی جو سعادت مند ہے وہ ماں کے پیٹ سے سعادت مند ہے اور جو بدبخت ہے وہ ماں کے پیٹ سے بدبخت ہے یعنی وہی سے سلسلہ شروع ہونے وہی پر تیہ ہونے کہ اس نے آگے جا کے سعادت مند بننا ہے یا اس نے آگے جا کے شقاوت مند بننا ہے تو آپ سوچئے کہ عورت کا کتنا اہم رول ہے کسی انسان کو انسان بنانے میں کتنا اہم رول ہے اس لئے کہ اسی کی گودھ سے اس بچے نے نکلنا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بچہ انسان بنا کے عورت معاشرے کے حوالے کرتی ہے یا اس بچے کو کیا بنا کے پیش کرتی ہے معاشرے کے حوالے سے بقول آگے وحید حفظ اللہ جناب زہرہ السلام اللہ علیہہ کی شاید ولادت یا ولادت کیا ایام تھے یا شہادت کے ولادت مجھے یاد پڑھ لیے شاید ایک دفعہ گئے ہوئے تھے ان کے گھر پر تو آگا تقریر فرمارے تھے ایک نکتہ جو انہوں نے بیان فرمایا وہ یہی تھا کہ جناب زہرہ اللہ علیہہ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے حسنین جیسے بچوں کی تربیت کی اور ان کو معاشرے کے حوالے کیا انہوں نے زینب و ام کلسوم جیسی بچیوں کی تربیت کی اور معاشرے کے حوالے سے یہ اٹھارہ برس کا سن ہے اس اٹھارہ برس کے سن میں جو کمال کیا ہے ان کمالات میں سے ایک کمال انہوں نے یہ گنوایا کہ ایسے بچوں کی حسن و حسین جیسا زینب و ام کلسوم جیسے بچے تربیت کر کے معاشرے کے حوالے گئے یہ ایک عورت کا کمال ہے کہ آپ کیسے بچوں کی تربیت کر کے معاشرے کے حوالے کرتی ہیں لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ تربیت وہ کہتے ہیں نا جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے طاقت پرواز نہیں پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے درست خوب تربیت صرف چیخیں مارنے کا نام نہیں ہے جسے ہم ماں مارتی ہیں ہماری بچوں کے اوپر شاوٹ کرتی ہیں تربیت صرف ہاتھ چلانے کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کے خدمت میں ارز کروں یہ دونوں چیزیں تربیت کی منافی ہیں یہ دونوں چیزیں تربیت کے منافی ہیں یہ زہر قاتل ہیں تربیت کے لیے یہ تو بچوں کو ڈھیٹ بنانے والی چیزیں ہیں تربیت پیغمبر نے چالیس سال اعلان رسالت نہیں کیا چالیس سال کی عمر مبارک میں پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا درست خوبیس چالیس سال تک پیغمبر خاموش بیٹھے رہے علماء نے یہ بیان کیا آپ نے کئی مرتبہ یہ نکتہ سنا ہوگا کوئی نیا میرے اپنی جیب کا نہیں ہے پرانے علماء سے سنی سنائی باتیں ہیں ساری علماء کیا فرماتے ہیں کہ چالیس سال پیغمبر صرف اپنے کردار کا لوہا منواتے رہے پیغمبر نے چالیس سال کچھ نہیں کیا کوئی تبلیغ نہیں ہے صرف اپنا کردار اور کیسا لوہا منوایا مشرقین مکہ جو رسول کی رسالت کو نہیں مانتے ہیں اس کے باوجود وہ مشرقین مکہ رسول کو صادق اور امین مانتے ہیں یہ کمال ہے واقعا بہت بہت کمال ہے کہ آپ کا عقیدہ نہ ہو میرے اوپر لیکن میری سچائی کیوں آپ مانتی ہوں آپ کا عقیدہ نہ ہو میرے اوپر لیکن میری مثلا فرض کریں امانتداری کی آپ قائل ہوں ایک طرف سے آپ مجھے ساہر سمجھتی ہوں ایک طرف سے آپ مجھے جادوگر سمجھتی ہوں آپ مجھے جو ہے شاہر سمجھتی ہوں درست اور دوسری طرف سے اگر آپ کو کوئی امانت رکھوانی ہے تو آپ آئیں بھی میرے پاس یہ کمال نہیں ہے انسان کا ایک طرف سے آپ کے خیال میں میں جو قرآن نے بھی بیان کیا کہ سائر ہوں یا نمید نم شائر ہوں اور یہ ساری چیزیں مجنون ہوں اور دوسری طرف سے اگر آپ کو کوئی بات تصدیق کرنی ہو تو اس تصدیق کے لئے بھی آپ میرے ہی پاس آئیں کتنا بڑا کمال ہے انسان کا یہی وجہ تھی ختمی مرتبت جب کوئے ابو قبیس پہ کھڑے ہوئے ہیں یا کوئے صفحہ پر ابو اختلاف ہے تھوڑا تھا حالی کسی بھی پہاڑی پر ابو قبیس ہو یا صفحہ ہو یا کوئی ایکس وائزی جب پہاڑی پر کھڑے ہوئے ہیں پیغمبر اور پیغمبر نے مشرقین مکہ سامنے ان کے کھڑے ان کو آواز دے کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک فوج حملہ کرنے آ رہی ہے تو کیا تم میری بات کو قبول کرو گے کیا کہا تھا انہوں نے بھلا یا رسول اللہ اچھا پیغمبر نے اس پہ بھی اقتفاہ نہیں کیا سوال کیا کیوں تم لوگ تو نہیں دیکھ رہے کہا اس لئے کہ ہم نے آج تک آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا یہ ہے اقرار اہمیت کہ دشمن جو ہے وہ اقرار کر رہے تو کہا کہ اگر اتنا ایمان ہے اور اتنا بھروس ہے تو قول لا الہ الا اللہ تفلہو تو قول لا الہ اللہ فلاف آجاؤو خوبہ اور بات تھی کہ وہ نہیں کہہ سکے اور کیوں نہیں کہا ایک الگ کہانی ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے تربیت آپ جائیں تاریخ اب تو صیرت کی کتابیں بہت ساری آپ کو اردو میں بھی مل جائیں گی آپ صرف جا کے اتنا بررسی کریں کہ کتنے لوگوں کو پیغمبر نے ڈنڈے مار کے اور شور شرابہ کر کے مسلمان کیا کتنے لوگ ایسے ہیں شاید ایک بھی آپ نہ دکھا سکیں تاریخ میں کہ جس کو پیغمبر نے تلوار کے زور پر مسلمان بنایا ہو لیکن بہت سارے ایسے افراد آپ دکھا سکتی ہیں کہ جن کو پیغمبر نے کردار کے زور پر مسلمان بنایا ہے ادھر آپ ایک بھی نہیں دکھا سکتی ہیں ادھر آپ بہت ساری مثالیں دے سکتی ہیں کہ جو کردار کے زور پر مسلمان ہوئے ہیں تو یہ ہے تربیت کا صحیح طریقہ اگر آپ مربی بننا چاہتی ہیں اپنی اولاد کی دیکھیں ہمارے مائیں ڈسکس کرتی ہیں آتی ہیں پریشان ہیں جو اس سے خاص طور پر صورتحال ہے اس میں تو بہت زیادہ پریشان ہیں مائیں کہ ہماری اولادیں ہمارے قابو میں نہیں ہیں ہماری باتیں نہیں مانتی ہیں اور ایسا ہے اور ویسا اور یہ ہے اور وہ ہے جو بھی مشکلات ہیں اس کی سب سے بڑی جڑ ہمارے اندر ہے سب سے بڑی جڑ خود ہمارے اندر ہے کہ ہم کتنا اپنی اولاد کی تربیت کے لیے سیریس ہیں صرف زبانی حد تک سیریس ہیں خود کیا کرتی ہیں ہمارے بچے گانے سنتے ہیں جب ہم خود چھپ چھپ کے اندر والے بیڈروم کا جو کیبل ہے اس کے اوپر جو دوسرا کیبل ہوتا ہے جو باہر والا ہوتا ہے وہ دوسرا ہوتا ہے جو اندر والا ہوتا ہے وہ دوسرا ہوتا ہے یہ یہ مجھے وہی نہیں آتی ہے مجھے کسی نے فان کیا تھا تو اس خاتون نے بتایا تھا کہ اس طرح دو کیبل ہیں ہمارے گھر میں تو وہ پسلے پوچھ رہی تھی فقی اعتبار سے کیا ہے جائز ہے جائز نہیں تو اس لیے ادھر سے مجھے پتا چلا خوب اگر آپ جو ہے بچوں کو منع کریں کہ جی یہ نہیں دیکھنا وہ نہیں دیکھنا ایسا نہیں دیکھنا ویسا نہیں دیکھنا دیکھیں آج کا بچہ اور پرانے زمانے کے بچے زمین سے آسمان تک کا فرق ہے پرانے زمانے کے بچوں کے دماغ لوگ تھے ان کے دماغ لوگ تھے وہ کبھی اپنے بڑوں سے کیوں کیا یا ان کے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے بڑوں نے فرض کریں دیکھیں ہمارے معاشرے کے بچے واقعا آپ کمپیریجن کریں زمین سے آسمان تک کا ڈیفرنس ہے جس کام کو پرانے زمانے ہمارے والدین بھی بتا رہے ہیں ہمارے ماں باپ تو بولتے تھے ہم نے تو کبھی نہیں کہا کسے نہ فقط یہ کہا نہیں کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں یہ صحیح بھی کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کہنا اور چیز ہے سوچنا اور چیز ہے وہ نہ کہتے تھے نہ سوچتے تھے بس کہہ دیا تو ٹھیک ہی ہوگا آج کا بچہ ایسا نہیں ہے اتنا فرمابردار بچہ نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا انہوں نے کہا اچھی کہ جی ماں نے کہہ دیا تو ٹھیک ہی ہوگا وہ تو سب سے پہلے اس کا پوسٹ مارٹم کرتا ہے آپ اگر اس کو بولیں کہ بیٹا یہ جو کیبل ہے اور یہ جو اس میں آرہے ہیں آپ نے یہ دیکھنے پہلا سوال اس کا ہوگا ہے آپ کے بیڈ روم میں کیوں دوسرا کیبل لگا ہوئے بھائی اگر شریفانہ چیزیں صرف اسی کیبل پر آرہی ہیں اور وہ ہی دیکھنے چاہیے تو آپ کے اپنے بیڈ روم میں کیوں دوسرا کیبل لگا ہوئے جو آزاد کیبل ہے اب آپ لاکھ اس کو توجیحات دیں کہ جی اببہ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے اور وہ دیکھنا ہوتا ہے اور جو دیکھنا ہوتا ہے وہ نہ بھی بتائیں آپ تو آپ کا کیا خیال ہے یہ بچہ مان جائے گا آج کا بچہ مان جائے گا کیا کبھی بھی نہیں مانے گا یہی سے وہ ڈبل مائنڈ ہونا شروع ہوتا ہے یہی سے وہ ڈبل مائنڈ ہونا شروع ہوتا ہے کہ بلا خیال جب دیکھیں جب کال اور فیل میں تضاد ہوگا تو قرآن نے ایسی تو نہیں کہا جو خود نہیں کرتے دوسروں کے کیوں کہتے ہو اس لیے کہ جب خود نہیں کرتے تو دوسروں کے کہنے میں تمہاری بات کا اثر ہی نہیں ہونا تو کیوں سر کھپائی کر رہے ہو فضول میں تو یہ فارمولا جہاں دوسروں کی نسبت ہے وہ ہماری اپنی اولادوں کی نسبت بھی ہے ہمارے اپنے گھر والوں کی نسبت بھی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں عملا جب تک آپ کے عمل کے اندر آپ کے اقوال کی جھلک نہیں آئے گی اس وقت تک تربیتی پروسس مکمل نہیں ہو سکتا یہ یاد رکھیں آپ اس وقت تک تربیتی پروسس مکمل نہیں ہو سکتا پہلے آپ کو اپنے عمل کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد پھر ہم تربیت کے مرحلے میں جاتے ہیں حالت بائید نہیں ہے مجھے نہیں معلوم اس کا فلسفہ کیا ہے لیکن بائید نہیں ہے جو پروردگار عالم ایک مہینے میں بھی بچے کو خلق کر سکتا تھا شکم مادر میں اس نے شاید نو مہینے لگائے ہیں تو شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ نو مہینے کا ٹائم پیرڈ عورت کو مل جائے کہ یہ نو مہینے اپنی تربیت کرے تاکہ جب بچہ اس دنیا میں آئے تو اس بچے کی تربیت کر سکے شاید پھر میں بول رہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ واقعا یہی حکمت ہے یا نہیں ہے لیکن بائید نہیں ہے کہ اس قسم کی بھی کوئی چیز منشاء الہی میں شامل ہو کہ یہ جو نو مہینے کا پیرڈ دیا جا رہا ہے یہ وہ ٹائم پیرڈ ہے کہ ایک موقع مل جائے کہ دیکھیں انسان ہے نا تیلمٹرول سے کام لیتا ہے ابھی فرض کریں ایک عورت ماں بننا شروع نہیں ہوئی تو کہہ سکتے ہیں کہ جب ہوگا تو دیکھا جائے گا لیکن اب تو سر پہ پڑ چکا ہے نا اب تو وہی نہیں کیسی جب ہوگا دیکھا جائے گا لہٰذا پروردگار عالم نے اب یہ اس کو کارنا ایک چانس دے دیا کہ دیکھو اب شروع ہو چکا ہے سلسلہ پروسس شروع ہو چکا ہے اب تمہیں اس مدت میں پہلے اپنی تربیت تو کر لو تاکہ تم آندہ نسل کی تربیت کر سکو لہٰذا تربیتی حوالے سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کرنا چاہیں جس نیچ پہ بھی اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہیں پہلے تھوڑا سا اپنے اوپر اس کو اپنے چیزوں کو اپلائے کریں ان ڈوز اینڈ ڈونٹس کو جو آپ بچے کی نسبت لانا چاہتی ہیں ان قوانین کو جو آپ بچے کے اوپر اپلائے کرنا چاہتی ہیں سب سے پہلے اپنے اوپر اپلائے کریں اور اس کے بعد پھر یہ تربیتی پروسس آگے بڑھے گا یہ ایک چیز بات یہاں سے چلی تھی کہ یہ بلاخر انسان بنانا مشکل عمر ہے جو آپ کے حوالے کیا گیا کہ آپ نے کیسے اپنے بچوں کو انسان بنانا ہے دیکھیں جب ہمارے گھر میں شادی بیعہ ہوتی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا خیال رکھنا واقعا ضروری ہے ویسے ہی واجب ہے لیکن وہاں پر زیادہ ضروری ہے جو ایک بابرکت محفل ہوتی ہے ہماری ہم اس بابرکت محفل کو ایک شیطانی محفل میں تبدیل کر دیتے ہیں جب محفل بابرکت ہوگی تو بابرکت ہونے کا مطلب ہے یہ وہ محفل ہے جو مورد انعیت پروردگار عالم ہے جس کے اوپر پروردگار عالم کی نظر ہے برکت نازل کرنا چاہتا ہے خدا اس محفل پر لیکن ہم اسی محفل کو اتنا بڑا اس کے اندر جوٹن لے آتے ہیں کہ وہ بابرکت محفل ایک شیطانی محفل بن جاتی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ رحمان اور شیطان ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے اگر شیطان ہے تو رحمان کہ کر ٹھیک ہے اس کو رکھو میں چلتا ہوں اور اگر رحمان ہے تو وہاں پر شیطان آنے کی کوشش ضرور کرتا ہے لیکن تو اب ہمارا کام ہے کہ رحمان کے ہوتے ہوئے شیطان کو نہ آنے دیں ہماری جو دیکھیں رسم و رواج میں آپ کی میں آپ کی خدمت میں ارض کروں رسم و رواج نوان کوئی قرآن و روایتیں نہیں ہیں اکثر ہماری جو رسم و رواج ہیں نہ وہ کوئی قرآن ہے نہ کوئی روایت ہے اور نہ ہی قرآن و روایت سے آتھرائزد ہیں یہ ہمارے معاشرتی اور ہمارے اپنے ذہنوں کی بنائی ہوئی اختراعات ہیں کہ جو معاشرے میں رواج پیدا کر چکی ہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر قدم پر جھگلیں یا ہر چیز میں جھگلیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کو تھوڑا سا پیوریفائی کیا جائے ان رسم و رواج کو تھوڑا بہت پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ بردسی کریں اور تحقیق کریں پہلے اور چیک کریں کہ ان میں سے کون سی وہ رسم و رواج ہیں جو شریعت سے بلکل منافع ہیں اور کون سے وہ رسم و رواج ہیں کہ جو شریعت سے بارحال منافع بین مانا کہ حرام کے دائرے میں شامل نہیں ہو رہی ہیں وہ رسم و رواج کے جو منافع شریعت ہیں اور حرام کے دائرے میں داخل ہو رہی ہیں اس میں تو کمپرومائز کی کوئی گنجائشی نہیں نکلتی لہذا وہ تو اب ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہمیں جس کو کہیں کہ بھرپور انداز سے کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم اگر ہماری شادی ہو تو اس میں وہ چیزیں وجود میں نہ ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو رواج ہے معاشرتی رواج آپ نہ کہیے گا کہ میری شادی میں ہوا تھا یہ کام مگر ہم نے حرام نہیں ہونے دیا اس میں وہ میں اکت دکہ کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں مجھے آپ یہ بتائیں کہ کون سی شادی ہے کہ جس میں مہندی کی رسم ہو اور اس میں بہودیاں نہ ہوئی ہوں امومان بل اموم بات ہو رہی ہے پھر میں بات عرض کر رہا ہوں کوئی کھلا نہ ہو جائے بیچ میں سے کہ ہمارے آنچ مہندی کی رسم ہوئی تھی مگر کوئی بہودگی نہیں ہوئی تھی ہو سکتا ہے لیکن عمومی طور پر یہ مہندی کی رسم شاید میرا خیال ہے یہ ہوتی بہودگیوں کے لیے شاید قراری بہودگیوں کے لیے دی گئی ہے یہ جس میں لڑکی لڑکیوں کا اختلاعات ہوتا ہے ناچ گانا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ خود سوچیں جو اتنی بابرکت محفل ہو یعنی یہ نکاح عقد نکاح کی محفل ان محفلوں میں سے جو دعا کی قبولیت کی محفل ہے اور اس میں یہ ناچ گانا اور بہودگیاں ہو رہی ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے یہ بابرکت محفل رہے گی اس محفل میں اس ناچ گانے کے ساتھ دعا کو قبول کر آیا جائے گا یہ دعا قبول ہوگی اس کی طرف خدا کی نظر رحمت ہوگی یعنی جس مقدس رشتہ یعنی مقدس ترین رشتوں میں سے ایک رشتہ ہے رشتہ ازدواج جس مقدس رشتے کی بیس ان چیزوں کے اوپر ہو کہ جہاں پہ ناچ گانے چل رہے ہوں بہودگیاں ہو رہی ہوں لڑکوں لڑکیوں کا اختلاعات ہو اور یہ وہ اختلاعات ہوتے ہیں جس میں لڑکے اور لڑکیاں جس کو کہیں کہ موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں دونوں پارٹیاں آپ خود بتائیں کہ کیا یہ اس اس ایسا رشتہ کے جو ان چیزوں سے گونہ جا رہا ہو پھر آپ کہیں کہ جناب اس ماں کی کوک سے مقدس اردبیلی پیدا ہو تو کیسے پیدا ہوگا جہاں پر خیال رکھنا چاہیے تھا کہ شاید اس خیال رکھنے کے نتیجے میں یہ مقدس اردبیلی واقعا پیدا کر سکتی تھی وہاں پر خیال نہیں رکھا گیا تو کیسے پیدا ہوگا مقدس اردبیلی لہذا سب سے پہلی مشکل تو یہیں پہ آتی ہے کہ جو مہندی کی رسمیں ہیں وہ مرد و زن کا اختلاط جس طریقے سے ہمارے ہاں ہوتے ہیں وہ حرام والے ہی ہوتے ہیں ہجاب اور نقاب میں خواتین نہیں ہوتی اور اپنے آپے میں مرد نہیں ہوتے تو جو اختلاط ہمارے ہاں ہوتے وہ تو دیگر حرام اختلاط ہی ہوتے ہیں تو حرام اختلاط ناچ گانا ناچ الگ حرام گانا الگ حرام درست پھر اللہ نے کی دے اور جس طرح لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو ہاتھ مار رہے ہیں مزاق کر رہے ہیں حرام مزاق بعض اوقات دائرہ حرام کی حد تک پہنچ جاتا ہے ان ساری چیزوں کا خوی یہ ساری چیزیں اتنے حرام ہونے کے بعد پھر ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں لہذا سب سے پہلا مسئلہ تو یہی آتا ہے کہ ہر وہ محفل کہ جو حرام ہو اور جس میں آپ حرام میں مبتلا ہو رہی ہوں خود اس محفل میں جانا ہی حرام ہے آپ کے لئے خود اس محفل میں جانا ہی حرام ہے ہاں اگر آپ اس میں سے کسی بھی حرام کا حصہ نہ بن رہی ہوں کہ جو عام طور پر اس قسم کی محفل ہوتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے پھر آپ حصہ نہ بننے کا مطلب شاید یہ ہی ہوگا کہ آپ اس کمرے میں موجود ہوں کسی ساتھ والے کمرے میں بیٹھی نہیں ہوں تو پھر صحیح ہو جائے گا ورنہ ایسی محفل میں کہ جہاں پر انسان خود حرام میں شریک ہو رہا ہو اس محفل میں جانا ہی حرام ہے اور خاص طور پر جب انسان کو پہلے سے ہی معلوم ہو کہ میں نے حرام میں مبتلا ہونا ہے یہ اور نہ معلوم ہو تو جب حرام میں مبتلا ہونا شروع ہو جائے تو اس پہ واجب ہو جائے گا کہ وہ اس محفل کو تر کر کے باہر نکل جائے تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ہمارے معاشرے میں اب یہ بہت مجھے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ ایک جملہ کہنا دل چاہ رہا ہے کہ کہ دوں لیکن ڈر بھی لگتا ہے لیکن برحال جو ہے وہ ہے میں نے کہنا کہ دیکھیں کبوتر کی آنکھیں بند کرنے سے بلی چھوڑ کے تو نہیں جائے گی جو ہے وہ ہے کہ اس مشکل میں خاص طور پر ہماری سادات فیملی بہت زیادہ ملوث ہیں یعنی صورتحال برعکس ہیں سادات کو اپنی سیادت کا پاس رکھتے ہوئے اپنے اس نصب کا پاس رکھتے ہوئے اپنے اس رشتے کا جو ان کو رسول اور آئیمہ سے ہے اس کا پاس رکھتے ہوئے کم سے کم ان چیزوں میں ملوث ہونا چاہیے تھا جبکہ سادات سے چھوڑتے ہوئے ایسی قومیں ہیں جو ان چیزوں میں کم سے کم ملوث ہیں یہیں ہی نہیں ملوث اور سادات ماشاءاللہ سب سے آگے نظر آتے ہیں on the top of the list لاخر انسان کسی اور چیز کا پاس نہ کرے اس رشتے کا تو پاس کر لے اس نصب کا تو پاس کرے کہ جس نصب کے اوپر آپ کو افتخار کرنا چاہیے اور افتخار ہے آپ کے لئے کہ آپ رسول کی اولاد میں سے ہیں یہ افتخار کہ آپ رسول کی اولاد میں سے ہیں یہ ہر وقت آپ کے سامنے رہنا چاہیے خاص طور پر شادی بیعہ کے موقع پہ کہ جہاں پر اس افتخار کی زیادہ اہمیت ہے کہ انسان اسی افتخار کو اور اسی نصب کو مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار عالم سے بہت سارے بینیفٹس حاصل کر سکتا ہے مگر ہم بالکل صورتحال پر ایک سیب میں کیا عرض کروں خب یہ ایک چیز اس کے علاوہ جو ہماری شادی بیعہ کی محفلیں ہوتی ہیں اور اس میں نارملی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا ایک تو یہ کہ دولے کا خواتین میں جانا جو صورتحال ہماری ہوتی ہے جس ہلیے میں ہماری خواتین ہوتی ہیں اب میں بار بار نہ کہوں خاص طور پر سادات کی تو بہتر ہے میرا خیال ہے لیکن جس ہلیے میں ہماری خواتین ہوتی ہیں میک اپ بھی کیا حالا خلیے سے مراز ضرور نہیں کہ کپڑے ہی ان کے بےہودہ ہوں بلاخر میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے بال کھلے ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے ہم فرض کر لیتے ہیں اگرچہ ہوتا نہیں ہے لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ لباس میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن خود یہ میک اپ کھلے بال ہونا وغیرہ وغیرہ یہ خود رکاوٹ ہے اس بات کی کہ یا تو مرد نہیں آنا چاہیے یا اگر آ رہا ہے تو سب کو ہجاب شرعی میں ہونا چاہیے کون ہے وہاں اپنا میک اپ خراب کرے گی جو اتنے احتمام سے کروایا ہو تو خراب کرنے کے لئے تو کوئی بھی نہیں کرواتا لہٰذا یہ ایک دوسری بڑی مشکل ہے دیکھیں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ انسان بجائے اس کے کہ بہت ہی مجمع میں یا عمومی جگہوں پہ اس قسم کی رسموں کو انجام دے انسان اس قسم کی رسموں کو مؤخر کر دے گھر میں جب صرف فیملی میمبر رہے جائیں وہاں پہ بھی تو ہو سکتے سارے کام یا اگر فرض کریں کہ کوئی ایسی صورتحال ہے جساں مثلا باز وقت ہوتا ہے جی مہمان آئے ہوئے ہیں تو ان کو چیزیں دکھانی ہوتی ہیں اور یہ وہ تو دولے کے بغیر بھی دکھائی جا سکتی ہیں اس کے لئے دولے کا آنا اٹھ کے آنا تو ضروری نہیں ہوتا خلاصہ اس میں بہت ضروری ہے کہ اگر لائے بھی جائے یا بلائے بھی جائے اگر جہاں پہ جائز حدیں بھی ہیں تو وہاں پر یہ ہجاب اور ان چیزوں کی مشکلات کو حل کر کے ان کو لائے جائے پھر بہت سے خاندانوں میں بزرگوں کی مسافقہ کی رسم ہوتی ہے ہاتھ چومنے کی رسم ہوتی ہے بعض وقت وہ بزرگ محرم ہیں تو بعض وقت نہ محرم ہیں شادی کے موقع پہ حلال حرام اور حرام حلال تو نہیں ہو جاتا حلال محمدی حلال الیوم القیامہ و حرام حرام الیوم القیامہ یہ تو نہیں آیا کہ حرام حرام الیوم القیامہ اللہ یوم شادی کوئی یوم شادی کو کوئی استثناء تو نہیں کیا گیا لہذا نتیجتاً ان باتوں کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مقدس رشتے کا آغاز ہے ابتدا ہے جتنا زیادہ انسان اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائے آگے کے جو مراحل ہیں کہ جو انسان جن میں پوزیٹیو نتیجہ لینا چاہتا ہے ان نتائج تک انسان پہنچ سکتا ہے اب میں نے کہا کہ آپ پیورفائی کرنے کی ضرورت ہے دودھ پلائی کی رسم ہمارے ہاں ہوتی ہے ماشاءاللہ سالیاں اور سہیلیاں اور دولامیاں گتھم گتھا ہو رہے ہوتے ہیں کونسی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کونسا دین اس کی اجازت دیتا ہے جوتے چھپائی کی رسم ہوتی ہے وہ بہنوئی کی جیب کو اچھل اچھل کے جو ہے وہ اس کو خالی کرنے کے چکر میں رہتے ہیں خلاص ہے یہ کہ ایسی رسمیں ہیں کہ جس کے اندر حلال کے امکانات بہت کم ہیں حرام کے امکانات بہت زیادہ ہیں لہٰذا یہ رسمیں کہ جو حرام تک منجر ہوتی ہیں چاہے جوتا چھپائی کی رسم ہو چاہے دودھ پلائی کی رسم ہو اور الاب 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 ایکس وائز جتنی بھی رسمیں ہیں ان کے اوپر تو بلاخر کاتی مارنے کی ضرورت ہے ہی ہے وہ تو بیسی شریعت اجازت نہیں دے رہی لہذا یہ ایک طرف دوسری طرف رسموں کے علاوہ دیکھیں یہ مسئلہ میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں جب ہجاب کے مسائل آتے ہیں دیکھیں عورت کے لیے جس چیز کو چھپانا واجب ہے وہ ہے زینت وَلَا يَبْدُوا زِينَتَهُنَّا إِلَّا لِبَعُولَتِهِنَّا اور چند اور افراد کے جن کا تذکرہ آئے مبارکہ میں ہے کہ اپنی زینتوں کو اظہار نہ کرے سوائے اپنے شوہر کے باپ کے بھائیوں کے یعنی مہرموں کے اب زینت سے کیا مراد ہے زینت اب میں آیت کی بات نہیں کر رہا مسئلے کی بات کر رہا ہوں کہ فقری مسئلے کے اعتبار سے زینت عمومیت رکھتی ہے چاہے یہ زینت آپ کے چہرے ہاتھوں وغیرہ پر ہو چاہے یہ زینت آپ کا لباس ہو یہ مسئلہ میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ اگر کسی کا لباس خود زینت کا ایک مصداق ہو بہت کڑھائی والا لباس پہنا ہو ہے اوپر سے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے نیچے سارا زینت والا لباس ہوتا ہے اوپر سے ایک سکاف لے لیتے ہیں وہ بھی بہت چمکیلہ سا تو ہو گیا ہجاب اور ہم بن گئے شریع آیا یہ شریعت ہے یعنی واقعا شریعت آپ کو اجازت دیتی کہ اس حلیے میں آپ باہر نکلیں محرموں نامحرموں کے سامنے کم سے کم شریعت مقدس اسلام تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا اب آپ کی اپنی کوئی نئی شریعت ہو تو الگ مسئلہ ہے لہذا اگر آپ کو یاد ہو جنہوں نے وہ مسائل سنے ہیں یا پڑے ہیں کہ جس میں ہجاب کی بات آتی ہے وہاں پہ فوقہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا سکاف یعنی اس وقت بھی یہاں بیٹھی ہوئی خوہران کئی ایسی ہیں جن کا سکاف خود زینت ہے ممکن ہے آپ کا کوٹ زینت ہو ممکن ہے آپ کا لباس زینت ہو یہ تینوں چیزیں زینت ہو سکتی ہیں اگر آپ کا کوٹ اگر آپ کا ابایا اگر آپ کا ڈریس اگر آپ کا سکاف یہ خود زینت کا ایک مصداق بن رہے تو اس کو بھی چھپانے کی ضرورت ہے لا تبدو ہے یا یبدو ہے تبدو ہے ذہن لا تبدو زینتہن الا لبعولتہن اظہار نہ کرو اپنی زینتوں کو سوائے اپنے شہروں کے شہروں کے علاوہ اور محرموں کے علاوہ زینت کا اظہار جائز نہیں ہے حرام ہے یعنی اگر آپ کا ڈریس ایسا ہے یا آپ کا سکاف ایسا ہے اس کے اوپر آپ کو ایک اور ایسی چیز اوڑنی پڑے گی کہ جو خود زینت نہ بنتی ہو والا ایک زینت کو چھپانے کے لئے آپ نے چادر لی وہ خود زینت اس کو چھپانے کے لئے ایک اور چادر لیں گی تو آپ تو چادر نظر لے دب جائیں گی پھر آپ کا کیا بنے گا یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں اگر خاص طور پر گرمی کا موسم ہو تو شاید آپ کے شوہر خوش ہو جائیں اس لئے کہ جان چھٹتی ہی نظر آ رہی ہوگی ان کو تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی زینتوں کو چھپائے آپ جا کے دیکھ لیں محفلوں میں جو شادی کی محفلیں ہوتی ہیں کتنی خواتین ایسی ہوتی ہیں دیکھیں بہت سی خواتین کہتی ہیں جی ہم نے گھر سے گاڑی میں بیٹھ لیں وہاں دروازے پہ اترنا ہوتا ہے گاڑی سے اور اندر چلے جانا ہے بلاقر جہاں پہ آپ دروازے پہ اترتی ہیں گاڑی سے اور جو پیسج ہوتا ہے جہاں سے آپ گزر کے جاری ہوتے ہیں جہاں سارے آپ کے بھائی حضرات کھڑے ہوتے ہیں تو وہ نسبی بھائی تو نہیں ہیں کہ آپ کہیں جی ان سے پردہ ساکت ہو گیا ہے وہ اخلاقی بھائی ہیں سارے لہٰذا ان سے تو پردہ ساکت نہیں ہوتا تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ صرف وہ عذر ہیں جو ہم اپنے گناہ کو چھپانے کے لئے یا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لئے بعض وقت لے کر آتی ہیں کہ جی گاڑی پہ بیٹھنا ہے گاڑی سے چڑھنا ہے خوب گاڑی جہاں جا رہی ہوگی کالے شیشوں والی گاڑی ہے تو پولیس پکڑ لے گی آپ کو اور اگر کالے شیشے نہیں ہیں تو سارے اندھے ہیں کیا بیٹھے ہوئے پورے معاشرے میں معاشرے کے سارے مرد حضرات اندھے ہیں کہ جس میں ایک بنی بنائی خاتون بیٹھی ہوئے اور کسی کو نظر ہی نہیں آ رہی ہے ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا انسان ایسے عذر لے کر آئے کہ جس کو بلا خیر کم سے کم اپنے آپ کو تو بے وکوف نہ بنائے انسان دوسروں کو چلو بنا لے اپنے کو تو نہ بنائے بلکہ خود قرآن کہتے ہیں بلے لے انسان او الہ نفس ہی بصیرہ ولو القا مازیرہ انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے ہم نے تو اس آیت کو بھی پیسے چھوڑ دیا قرآن کہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اگرچہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے دوسروں کے لیے ہم تو دوسرے کو دوسرے اپنے لیے بھی باز ہوگا ٹال مٹول سے کام لے رہے ہوتے ہیں لہذا دوسرا بڑا ایشو جو آتا ہے وہ ہمارے ہجاب کا مسئلہ آتا ہے وہ ہمارے ہجاب کا مسئلہ آتا ہے خواتین کے ہجاب کا لہذا اگر آپ آپ صحیح ہے خواتین کہتے ہیں ہم شادی میں جا رہے ہیں ہم کسی کی فوتگی پہ تو نہیں جا رہے ٹھیک ہے آپ شادی میں جائیں لیکن جو آپ نے زینت اور زیبائی کرنی ہے وہ آپ کی اندر رہنی چاہیے خوب شادی میں جانے کے لیے کیا فرض کریں اوپر اگر آپ کالی چادر اڑ کے جائیں اور اندر جا کے اندر گس کے ہال کے اندر اگر یہ بھی مسئلہ آتا ہے یعنی اتنا دقیق مسئلہ ہے کہ اگر ایسی جگہ آپ جائیں کہ جہاں پر احتمال ہو کہ کوئی نامحرم آپ کو دیکھے گا احتمال منتہ احتمال اقل آئی تو وہاں پہ بھی آپ اپنے ہجاب کو ختم نہیں کر سکتی اور جہاں پہ بھائی حضرات گوم رہے ہوتے ہیں کوئی ڈشیں لے کر آ رہے ہیں کوئی ڈشیں لے کر جا رہے ہیں کوئی پیپشن لے کر آ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں کیا لا رہا ہے کوئی کیا نہیں لا رہا ہے کوئی اتنے سارے ویٹرز گوم رہے ہوتے ہیں خب وہاں پہ کہاں آپ کو اجازت ملے گی کہ آپ اپنا ہجاب اندر جا کے بھی ختم کر سکیں اللہ یہ ہے کہ ایسی بھی شادیاں ہوتی ہیں مجھے معلوم ہے کہ ایسی شادیاں بھی ہیں کہ جہاں پر اتنا انتظام سخت ہوتا ہے جس طرح کہتے ہیں نا پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا وہ اس صاحب کا انتظام ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی مثلا ممیز بچہ بھی اندر پر نہیں مار سکتا اتنی سخت شادیاں مجھے معلوم ہے کہ ہوں ہیں اس معاشرے میں پر ایسی کراچی میں میں ایران کی باتیں نہیں سنا رہا ہوں آپ کو کراچی کی بات بتا رہا ہوں ساتھ ایران کی شادیاں تو ہماری شادیاں سے بھی گئی گزری ہوتی ہیں یہ بھی بتا دوں آپ کو لیکن میں ابھی کراچی کی بات کر رہا ہوں آپ کے شہر کراچی ہی کہ اندر ایسے دیندار اور متدین افراد موجود ہیں کہ جن کے گھروں میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو لیڈیز پورشن میں ممیز بچہ گیرہ بارہ سال کا بچہ اندر نہیں گیا سکتا اور ایسی بھی شادیاں ہوتی ہیں کہ جس میں مرد خواتین ہی میں نظر آتے ہیں تو جہاں پر ایسی کوئی رسٹرکشن نہ ہو کہ مرد نہیں آسکتا اور اقلائی امکان ہو کہ مرد اندر داخل ہو جائے گا تو وہاں پر یہ لگتا ہے خواتین کے سوال آنا شروع ہو گیا تو وہاں پر ٹائم کیا ہوئے تو وہاں پر انسان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہاں پر بھی آپ جا کے اپنے ہجاب کو ختم کر سکیں لہذا جو چادر کالی اب آیا آپ گھر سے پہن کر گئی ہیں اپنے اس خوبصورت سے ڈریس پر تو وہ وہاں پر بھی آپ اتار نہیں سکتی ہیں سوائے اس کے کہ ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پر اس قسم کی مشکلات نہ ہوں میں پہلے آپ لوگوں کے سوالات کے جواب دیتوں پھر آگے بڑھاتے ہیں ہم میں سے بعض خواتین ہجاب کو تو کرتی ہیں مگر زیادہ تر بدہجاب ہوتی لہذا تھوڑا سا بدہجابی پر روشنی ڈالیں کیونکہ ہجاب بھی ہوتا ہے میک اپ بھی ہوتا ہے تو ڈال تو دی اتنی بلی لائٹ ڈال دی آپ روشنی کی بات کر رہی ہیں اس سے زیادہ اور کیا روشنی ڈال دوں گا بتا دیا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ اگر آپ نے ہجاب کے ساتھ میک اپ بغیرہ کیا ہے یا حتیٰ آپ کا ڈریس ایسا ہے جو خود ہجاب کا تقاضی کرتا ہے تو اس حلیے میں آپ نامحرموں کے سامنے نہیں جا سکتی والدین کو پیار محبت سے کوئی بات کیسے سمجھائی جا سکتی ہے اور وہ ناراض نہ ہوں یہ تو ہر کسی کے والدین اپنا اپنا مزاج رکھتے ہیں میں کیا فارمولا دوں آپ کو بھائی یہی کہہ سکتا ہوں کہ پیار محبت سے سمجھائیں چیز ایک کے لیے پیار محبت ہے دوسرے کے لیے وہ پیار محبت نہ بنتی ہو یہ تو ایک عرفی سی چیز ہے تو یہ تو اب آپ کا اپنا میٹر ہے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو اللہ ہی بیٹر جانتا ہے آپ خود اپنے والدین کی ذرا سائیکی کو پڑھیں اور اس کے حساب سے کوئی مناسب ذریعہ اختیار کریں سید کی غیر سید سے شادی پر شریعت کیا کہتی ہے یہ تو اتنا پرانا مسئلہ اب تو دیگر اتنی شادیاں ہو چکی ہیں مسئلہ ہے کہ یہ تو اب اتنی شادیاں ہو چکی ہیں کہ اب بندہ کیا بولے اتنے سارے شیوخ علماء حضرات کی زوجات جو ہیں وہ امام خمینی کے داماد شیخ آغای گل پیغانی کے داماد شیخ شیخ سے مراد غیر سید درست اور الہ ماشاءاللہ آپ کو بزرگان ملیں گے کہ جن کی اپنی جو زوجات تھیں وہ خود علماء فیملی سے تھے آلے میں بھا عمل افراد مجتہدین افراد مگر انہوں نے ایسے گرانوں میں شادیاں کی ہیں شرعن کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کسی علاقے میں یا کسی منطقے میں بہت زیادہ حساسیت ہے تو کوئی واجب تو نہیں ہے کہ انسان سیدانی سے شادی کرے تو شہر بدر ہونے سے بہتر ہے پتھر کھانے سے بہتر ہے کہ انسان غیر سیدانی سے شادی کر لے وہ شاید مناسب تر ہے ورنہ شرعن کوئی حرج نہیں ہے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا یہ مولا علی کا قول میں آخر میں دیکھتا ہوں اگر وقت بچا تو کسی رشتے کرانے والی خاتون نے کہا کہ لڑکے یا لڑکی کی شادی کے سلسلے میں تین چار سال عمر کم بتائی جا سکتی ہے اور اس کا فتوہ موجود ہے وہ ان کا اپنا ہی فتوہ ہوگا ورنہ فقہ نے ایسا کوئی فتوہ نہیں دیا کہ آپ تین چار سال عمر کم بتائیں گے جھوٹ ہو جائے گا دیگر وہ تو کون سا فقی جو ہے جھوٹ کو حلال کرے گا لہذا یا تو ان سے فتوے کی کاپی لے لیں آسان طریقہ یہ ہے کہ فتوے کی کاپی دینے ایسا کوئی فتوہ نہیں ہے امام رضی اللہ علیہ السلام کی ولادت کی مستند تاریخ کون سی ہے دیکھیں یہ مستند میں کیا عرض کروں روایتوں میں اختلاف ہے جو آپ کے کسی ناگستانی سے پوچھا ہوا ہے استفتہ ہے کہ جی مثلاً ولادتوں میں یا شہادتوں میں دو دو تین تین تاریخیں بعض اوقات آجتے تھیں جناب زہرہ میں ہیں یا اور باقی آئمام بھی میں ہیں تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جو آپ کے معاشرے میں مشہور ہے اس کے مطابق عمل کریں تو بس جو مشہور ہے جو رائے جو اس پر عمل کریں شادیوں میں جہاں میکس گیترنگ ہوگی وہاں زینت والے شادی کے جو کپڑے ہوتے ہیں ہوتے ہی ہیں کام والے وہ پہن سکتے ہیں یا پھر اوپر سے چادل یہ تو بتا دیا نا میرا خیال ہے اس کا جواب آگیا آپ کو کیا حرام میں داقل ہو کر جو شادی وغیرہ کی رسمیں شروع ہوتی ہیں مہندی وغیرہ گانے تو یہ کیا رشتہ اجزواج بدنصیب ہوگا بلاخر دیکھیں اس کے اثرات ہیں اثرات وضعی جو ہیں حرام تو ہے ہی ہے گنہگار تو ہو ہی رہے لیکن ان کے اپنے کچھ اثرات ہیں کہ جو آپ کی روح کے اوپر اور جو اس محفیل کے اوپر آتے ہیں بلاخر گانے ہوں گے تو آپ کا کیا خیال ہے خدا اس محفیل سے خوش ہوگا شیطان خوش ہوگا تو شیطان اپنی برکتیں تو ڈالے گا مگر خدا اپنی برکتیں وہاں سے اٹھا لے گا تو اب آپ خود سوچ لیں کہ یہ خوش نصیب محفیل ہونی چاہیے یا بدنصیب ہونی چاہیے تو آپ خود فیصلہ کر سکتی ہیں یعنی آگے ان کی زندگی میں مسائل بلکل آسکتے ہیں بلکل آسکتے ہیں آنے کو آسکتے ہیں کیا نوزپن پہننا زینت میں شمار ہے اس کے علاوہ مہندی چوڑیاں جوتے زینت والے یہ سب بھی کیا نعم حیرم کے سامنے زینت ہیں دیکھیں جو بھی چیز عرف میں زینت کہلائے زینت کا میار عرفی ہے جو بھی چیز معاشرہ کہے کہ یہ آپ نے زینت کی ہوئی ہے یا آپ کے کپڑے زینت ہیں یا آپ کے جوتے زینت ہیں تو وہ نامحرم کے سامنے اس ٹریسنگ میں یا ان چیزوں کے ساتھ یا اس نوزپن وغیرہ کے ساتھ آپ نہیں جا سکتی ہیں لیکن فرض کریں نوزپن کو اگر معاشرہ زینت نہ مانیں کہ جو خود میرا ماننا مشکل ہے کہ یہ نہ مانتا ہو درست یعنی میرے حساب سے ایسا نہیں ہے لیکن یہ آپ کو خود تیہ کرنا ہے کے خیال میں یہ نوزپن زینت بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے اگر بنتی ہے تو چھپانی پڑے گی اور نہیں بنتی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا خوب یہ تو پورا سوال نامحہ ہے اچھا یہ بھی حدیث کا مطلب ہے یہ بھی آخر میں آپ نے فرمایا تھا کہ مکس گیدرنگ فقہن حرام نہیں نہیں ہے لیکن اگر مکس گیدرنگ میں بے پردگی ہو صرف چند ایک نے ہجاب کیا ہو تو کیا جا سکتے ہیں دیکھیں فقہن حرام نہیں ہے اس وقت کے جب آپ حرام میں مبتلا نہ ہو رہی ہوں لیکن میں نے اسی لئے جو ابھی جملہ کہتا ہے یہ ساتھ ساتھ جملہ میں نے دو تین دفعہ ریپیٹ کیا کہ اگر ایسا ناچ گانا یا ایسی محفل کے جہاں پر آپ حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں اور آپ خود ملوث ہو رہے ہیں تو وہاں جانا ہی حرام ہے اسی لئے میں نے کہا تھا کہ خاص طور پر مہندی کی محفل ہیں اسی وقت شاید ممکن ہے آپ کہیں کہ آپ مبتلا نہیں ہو رہی ہیں کہ آپ ساتھ والے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں ورنہ نوان ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں بیچ میں مبتلا ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پر ایک چیز نہیں ہوتی متعدد چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں لہذا فرض کریں کہ اگر فرض کریں چند عورتیں بدحجاب ہیں یا بے حجاب ہیں یا چند نے حجاب کیا ہے تو آپ حجاب میں جاتی ہیں آپ کے اوپر کوئی حرام میں آپ ملوث نہیں ہوتی تو آپ کے لئے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اب یہ کہ ہم اگر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے اس عمل پر راضی ہیں تو اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک مرتبہ صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جس محفل میں آپ جانا چاہ رہی ہیں کوئی صلح رحمی کی محفل ہے جس کا رشتہ آپ کے ساتھ ہو تو یہ بھی بعض استفتات میں ظاہراً موجود ہے آغا نے فرمایا ہے کہ آپ جائیں اس وجہ سے میں یہاں نہیں رک رہی ہوں تاکہ آپ کا قطع رحم بھی نہ کہلائے اور بالاخر ایک تیر میں دو شکار ہو جائیں لیکن اگر فرض کریں کوئی دور دراز کا کوئی ہمسائے ہے کوئی پڑوسی کوئی اڑوسی کوئی دوست کوئی احباب اور آپ کو معلوم ہے کہ حرام کام ہوں گے وہاں پر گانے بجائے جائیں گے یا بہت زیادہ مکس گیردرنگ اور بے پردگی ہوگی تو نہ جائیں وہ نہیں آئیں گے شادی میں تو کیا آپ کا خیال ہے شادی نہیں ہوگی ہو جائے گی شادی کسی کے نہ جانے سے شادیاں رکتی نہیں ہیں یہ یاد رکھیں خب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر آپ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عمل میں راضی ہیں تو عرض کر دیا کہ جہاں ممکن ہے نہ جانا نہ جائیں تو یہ خود اعلان ہو جائے گا کہ آپ راضی نہیں ہیں اور جہاں پر جانا ضروری ہے کسی وجہ سے تو وہاں پر آپ جائیں شکل دکھائیں جو گفت دینے وہ گفت دیں اور ان کو بتا دیں کہ یار میں اس سے زیادہ اس بہودہ محفل میں نہیں کھڑی رہ سکتی خدا حافظ اس کے بعد اگر نہیں جاتے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ویسے بھی تو باہر جاتے ہیں لیکن ویسے آپ جو باہر جاتے ہیں اس میں آپ اس معاشرے کا حصہ تھوڑی بن رہی ہوتی ہیں زیادہ لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دیں کیا چوڑیاں پہن کر نماز پڑھنا ناجائز ہے جی نہیں کوئی ناجائز نہیں رشتے کے لیے آنے والے لڑکے کے سامنے لڑکی جا سکتی ہے اس کے اپنے فقہی مسائل ہیں کہ تقریباً آگئے خوئی خمینی سیستانی وغیرہ یہ قائل ہیں اس بات کے کہ ہاں اگر کسی ایسا مورد ہو کہ صرف اس لڑکی کے دیکھنے کے اوپر رشتہ موقوف ہو یعنی باقی چیزیں تیہ ہیں کہ اگر لڑکے کے مطابق یہ لڑکی نکل آئی تو باقی چیزیں اوکے ہیں بس یہ دیکھے گا اور مطلب فرض کہنے اس کو اس کے بال دیکھنے مثلا تو لڑکی دکھا سکتی ہے یا مطلب فرض کہنے اس کو اس کی شکل دیکھنے ہیں نکاب میں گھومتی ہے اس کو شکل دیکھنے ہیں تو عورت اس کو اپنی شکل دکھا سکتی ہے لہٰذا لیکن اس شرط کے ساتھ کہ یہ سمجھیں آخری کیل ہو درست اور اس کے بعد پھر کون منہ کر دے خوب منہ کر دے تو کر دے وہ پھر اس کی مرضی ہے مسئلہ یہی ہے کہ یہ موقوف ہے اسی کے اوپر فرض کریں اس کو لمبے والوں والی چاہیے اس کے چھوٹے والے کہتا ہے میں نے نہیں کرنی اسے شادی ہو سکتا ہے یہ چیز لہذا اس میں میرا خیال ہے کوئی برا منانے والی میں چیز نہیں ہے درست لہذا فرض کریں یا فرض کریں جساں مثلا یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے مثلا فرض کریں اس کو بہت گوری لڑکی نہیں چاہیے اس نے دیکھا یہ تو بہت گوری لڑکی ہے مجھے اتنی گوری سے نہیں کرنا یہ بھی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ایسی خوبڑی والے لوگ بھی ہوتے ہیں حالان کوئی بھی چیز ہے بلاخر جو اگر شادی اس کے اوپر موقوف ہے تو دکھایا جا سکتا ہے اس حد تک ایسی محفل جہاں ناچ گانا اور بے پردگی ہو وہاں کھانا کھانا حرام ہے خود ذاتی طور پر کھانا کھانا حرام نہیں ہے لیکن وہی والی بات ہے جو پہلے آ چکے کہ اگر آپ مبتلا ہو رہی ہیں تو پھر وہاں رہنا حرام ہو جائے گا حالت حیز میں نکاح ہو سکتا ہے جیاں ہو سکتا ہے چاش کا وقت تقریباً سرم نے نو دس دس بجے کا ٹائم ایک خاتون کو کسی نے جو آغاہ خامنائی کی مقلدہ ہیں بتایا ہے کہ مرہومین کے قضاء روزے کی مد میں اگر ہر مہینے قضاء روزے ادا ہو جاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ فدیہ ہو سکتا ہے لیکن قضاء روزے ادا نہیں ہو جاتے ہم ہمکوف رشتے کرنے سے کیا مراد ہے ہمکوف یعنی ہمپلہ جو معاشرہ تھی حساب سے آپ کا لیول کا آدمی ہو اس کو کہتے ہیں ہمکوف لیول کا آدمی ہو آپ کے اس میں سید گہر سید ضروری شرط ہے یا باقی چیزیں ضروری ہیں نہیں سب کچھ آورال عرفی طور پر جو آپ کا ہمپلہ کہلائے وہ ہمکوف ہے اور اسلام کو ایک مسلمان کے لیے ہمکوف مانا گیا اسی وجہ سے شیعہ کی سنی سے شادی کو جائز مانتے ہیں لوگ کہ اسلام کف ہے لہذا اگر ایک شیعہ لڑکا ہو یا لڑکی سنی ہو یا برعکس تو یہ ہمکوف تو ہیں اگر باقی اعتبار سے مشکلات نہ ہو تو اس شادی میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد یہ دو اور سوالات ہیں اور یہ دونوں حدیثیں پوچھی گئی ہیں سوال یہ پوچھا گیا کہ یہ جو مولا کی حدیث ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کی ناکامی سے خدا کو پہچانا ہے ارادوں کی ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا ہے اس کال سے کیا مراد ہے کیا مولا نے کبھی کوئی ایسا ارادہ کیا تھا یا یہ ہمارے لیے کہا ہے حالان مولا کے زمانے میں میں تو نہیں تھا جو میں بتا سکوں کہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا ہو سکتا ہے کوئی کیا ہو لیکن بالاخر مولا کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کو ارادہ کرتے دیکھیں آپ نے اپنے اعتبار سے جس کو کہتے ہیں ڈیم کنفرم آپ ہنڈرین ٹین پرسنٹ کنفرم کر چکی ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے مثلا کل آپ کی پکنے کے آپ نے پیسے جمع کرا دی آپ نے سب کچھ ہو گیا ہے صبح آپ نے جانا ہے مگر کوئی رکاوٹ آگئی جس کی بنا پر آپ نہیں جا سکیں آپ کا ارادہ کیا تھا جانے کا جا سکیں نہیں جا سکیں یہ سمجھاتا ہے آپ کو کہ آپ کے اوپر بھی ایک طاقت اور قدرت موجود ہے کہ اصل جو ہے وہ وہ ہے میں لاکھ ارادے کرلوں اگر وہ نہ چاہے تو آپ کا ارادہ عملی نہیں ہوگا یہ اس سنس میں ہے کہ کیونکہ یہ قسم کا آپ کو رہنمائی کرتا ہے خدا کی ذات اور خدا کی قدرت کی طرف لہذا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خدا کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے یہ تو ایک حدیث ہو گئی دوسری حدیث فرماتے ہیں کہ امام تقی علیہ السلام اچھا ہے فرماتے ہیں کہ امام کو کسی صحابی نے خط لکھا کہ مجھے اپنی لڑکیوں کے لئے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو اخلاق و ایمان میں میری طرح ہو کہ میں انہیں اس کے عقد میں دے دوں امام نے جواب میں لکھا تم نے جو کچھ اپنی لڑکیوں کے بارے میں لکھا ہے اس سے آگاہی حاصل ہوئی خدا تم پر رحمت کرے لڑکی کے معاملے میں اس قدر احتیاط کی ضرورت نہیں ہے نہ ملنے کی صورت میں درست نہ ملنے کی صورت میں اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر فرض کریں آپ کے سامنے دو آپشن ہو ایک آپشن یہ ہو کہ جناب لڑکا دیکھیں اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل وہ انتظار میں بیٹھا ہے کہ بیوی آئے اور کمائے اور مجھے کھلائے میں ایسے کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں فرض کریں کہ ایک دیندار لڑکا ہے وہ بھی کمار ہے وہ بھی کھا رہا ہے ممکن ہے شکل میں تھوڑا اس کی نسبت کے جو دیندار نہیں ہے تھوڑا حلکہ ہو تو آپ اس شکل کو بیس نہ بنائیں کہ یار چلو بلاخر دونوں کھا پی رہے ہیں وہ شکل میں خوبصورت ہے تو چلو میں اس سے شادی کرنوں جبکہ وہ دیندار نہیں ہے یہ کام نہ کریں یہ نون اس قسم کی روایتیں ممکن ہے کہ شاید یہی ترجیحات کے اعتبار سے ہوں کہ آپ کی ترجیح وہ نہیں ہونی چاہیے اب فرض کریں کہ ایک لڑکا آپ کو مل رہا ہو بہت خوبصورت سمارٹ ہینڈسم قسم کا لڑکا کھاتا پیتا مالدار اور انتہائی دیندار آپ کہیں جی روایت میں تو آیا کہ جی مال اور جمال کے پیچھے نہ جا تو میں نے تو اس سے نہیں شادی کرنے یہ تھوڑی ہے کوئی یہ تو نورون اللہ نور اللہ نور کہ دین بھی ہے جمال بھی ہے اور مال بھی ہے تو یہ تو اس سے بہتر تو نہیں ہو سکتا تو روایتیں ان چیز کی مطلقا نفی نہیں کرنا چاہ رہی ہیں روایتیں جو نفی کرنا چاہ رہی ہیں وہ اس اعتبار سے کہ انہی کو آپ فوکس کریں اور انہی کو آپ اپنا کرائٹریڈیا بنائیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف آپ کے سامنے فرض کریں کم کھانا کھاتا پیتا ہے مگر دیندار ہے ایک طرف بہت کھاتا پیتا ہے مگر وہی والی بات ہے بہت بہت سمگلر ہے اس لیے بہت کھاتا پیتا ہے آپ کہیں کہ جی یار یہ اس گھر میں باپ کے گھر میں تو کوئی سکون کا چین اور سانس نہیں ملا تو چلو میں شوہر کے گھر جا کے سانس لوں گی وہ سانس کے چکر میں سانس جو لے رہی ہوتے ہیں وہ بھی نکل جاتا ہے لہٰذا اس کو نہ کرائٹریڈیا بنائیں آپ ہاں اگر فرض کریں سب کچھ مل رہا ہو یا فرض کریں خوبصورت ہے مال کم ہے لیکن دیندار ہے دوسری طرف جو ہے وہ دیندار نہیں ہے لیکن سب کچھ ہے اس کے پاس مال بھی ہے اور جمال بھی ہے تو آپ اس کو نہ ترجی دیں پھر دین آپ کے یہ اہمیت ہونی چاہیے اور دین آپ کا حدف ہونا چاہیے اس کو آپ من دے نظر رکھیں تو پروردگار عالم دیکھیں میں آپ کی خدمت مرض کروں آپ کو اسی معاشرے میں اسی دنیا میں یعنی واقعا ایسے رشتے نظر آئیں گے ایسے کپلز نظر آئیں گے کہ آپ دیکھتے ہیں آپ کی عقل جو ہے نا وہ دنگ رہ جاتی کہ یہ کیسا بے جوڑ قسم کا کپل ہے میں نے خود دیکھے ہیں ایسے کپلز ہے اور جانتا ہوں ایسے کپلز کو مثلا فرض کریں عورت انتہائی خوبصورت مرد اس کا اپوزٹ دن اور رات لیکن بلی اچھی نبر رہی ہے آپ کا کیا خیال ہے اس رشتے کی لذت چہرے کے حسن میں ہے رنگ کی سفیدی میں ہے یہ آپ جب عقد پڑھتے ہیں جو اس کے بعد دعا کی جاتی ہے اصل کمال وہ ہے وہ الفت و محبت جو پروردگار عالم ایجاد کرتے ہیں اس رشتے کے ذریعے سے یہ بے نظیر ہے یہ کہیں آپ کو اور نہیں ملے گی اس میں یہ سارے کمیاں جو ہیں وہ کمپنسیٹ ہو جاتی ہیں ساری کمیاں کمپنسیٹ ہو جاتی ہیں آپ خدا کے اوپر بھروسہ تو کریں آپ کہیں جی رنگ آپ کہیں جی جمال آپ کہیں جی ٹوم کروز چاہیے کوئی تو ہر کتنے ٹوم کروز آنگے ایک ہی ہے وہ تو تو ایک کے ساتھ کتنی شادیاں ہو سکتی ہیں میکسیمم چار وہ بھی اگر وہ مسلمان ہو جائے تو تو باقیوں کا کیا ہوگا لہذا ان چیزوں کے پیچھے نہ جائیں میار ان چیزوں کو قرار دیں آپ دیکھیں دین نے کچھ سوچ کے یہ باتیں کی ہیں پروردگار عالم نے اپنے نمائندوں کے ذریعے جو یہ باتیں آپ تک پہنچائیں تو کچھ خدا کے بھی ذہن میں ہوگا کچھ خدا کی بھی پلیننگز ہوں گی ساری پلیننگز ہماری نہیں ہوتی اور اس قسم کی شادیوں میں کہ جو مال اور بعض اوقات جمال اور گھر کو دیکھ کر اور گاڑیوں کو دیکھ کر کی جاتی ہیں یہ بہت بہلا مصداق بنتا ہے اسی روایت کا جو بھی آپ نے پوچھی کہ ارادوں کے ٹوٹنے سے کیسے خدا اسے کیا مراد ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ گاڑیاں ہوں گی گھر ہوں گے بنگلے ہوں گے نوکر ہوں گے چاکر ہوں گے تو بڑی پرسکون زندگی گزرے گی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اتنی بے چین اور مسترف زندگی گزار رہی ہوتی ہے لہذا یہ اب کیا حدیثیں ساری آج ساری حدیثیں آج ہی پوچھنے آپ لوگوں نے مولا کے قول کے مطابق جس پر احسان کروئے تو آج چکا ہے پہلے بھی شاید اس کے شر سے بچو حالا ممکن ہے شاید امیر المومنین کے ذہن میں جو بیان فرمایا ہے مولا نے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو کہ عام طور پر معاشرے میں کیا ہوتا ہے عام طور پر معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بلاخر لوگ ہیں انسان ہیں وہ نقصان پہنچانے سے کسی کو دریگ نہیں کرتے اور اکثر آپ کو شاید ایسا ملے گا کہ آپ نے جس کے حق میں نیکی کی ہوتی ہے وہ آپ کے حق میں برائی کر رہا ہوتا ہے تو ان چیزوں سے کہ آپ نیکی کر رہے ہو صرف یہ سوچ کے کہ کل کو اس سے خیر ہی ملے گی یہ سوچ کے نیکی نہ کرو امکان کم ہے اس بات کا کہ آپ کسی کے حق میں نیکی کرو اور سامنے سے اس کے آپ کو نیکی ہی کا جواب ملے نوان جو عام طور پہ ہوتا ہے معاشرے میں وہ برعکس ہوتا ہے ایسا باپ جس کے بیٹے کو پیدا ہوئے ایک سال گزر گیا اور اس نے اپنے بیٹے کی شکل تک نہ دیکھی ہو اور نہ آزان دی ہو پیدائش کے وقت ایسا باپ کیا مقام رکھتا ہے اپنے بیٹے کی زندگی میں دیکھیں جہاں تک باپ کے مقام و منزلت کا تعلق ہے وہ اس انوان کی وجہ سے ہے وہ اس ٹائٹل کی وجہ سے جو پروردگار عالم نے اس کے لئے قرار دیئے نہیں باپ ہونا لہذا ایسا باپ اس بچے کا ولی بھی ہے ایسا باپ اگر بچہ کل کو اس کا گریبان پکڑنا چاہے تو اس کے لئے حرام ہے اس باپ کو بھی اس بچے کے لئے عذیت پہنچانا حرام ہے یہ سارے آکام اس کے باپ ہونے کی وجہ سے اس کے لئے قرار دیئے گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر باپ نے شکل نہیں دیکھی یا مثلا ایک مدت تک چھوڑ کے چلا گیا پھر بعد میں واپس آ گیا تو بچے کو اجازت ہے کہ وہ اس باپ کو مار بھی سکتا ہے اس کو گالیاں بھی نکال سکتا ہے اس کا گریبان بھی پکڑ سکتا ہے جو مرضی کرے اس کے ساتھ اس کا احترام اس پر واجب نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے سب کچھ ساری ذمہ داریاں جو ایک باپ کی باپ ہونے کے ناتے ہیں وہ سارے کی ساری ذمہ داریاں اسی کے اوپر ہیں لہٰذا یہ مسئلہ لڑکیوں میں زیادہ آتا ہے کہ جس باپ نے مثلا چھوڑ دیا ماں نے مڑی مشکلوں سے بچیوں کو پالا پوسا اب شادی کا وقت آیا مسئلہ یہاں کھلا ہو جاتا ہے کہ جی باپ زندہ ہے ہاں جی زندہ ہے تو باپ کی اجازت کے بغیر تو شادی نہیں ہو سکتی آپ لاکھ ہیں مولانا کو کہ جی وہ تو چھوڑ کے چلے گئے اور انہوں نے تو آج تک نہیں پوچھا اس نے کہا کچھ بھی ہو اگر رابطہ ممکن ہے اس تک رسائی ہے تو اس کی اجازت کے بغیر اس بچی کا نکال نہیں ہو سکتا کیوں؟ اتنے کہ یہ اس کے باپ ہونے کی وجہ سے اس کو اناوین اور اختیارات دیئے گئے ہیں تو جب تک وہ کہلائے گا اس کا باپ اور ساری بات ہے اگر پیدا اسی کے سلب سے ہوا ہے تو اس کا باپ کہلائے گا یہ تو یہ تقیام قیامت اس کے یہ باپ ہونے والے احکام اس کے اوپر جاری ہوں گے لہذا یہ ساری باتیں جو جذباتی باتیں ہیں ان کو فیلن چھوڑ دیا جائے اس کا فق سے اور ان چیزوں سے کوئی رق نہیں ہے عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں کیا کیسی کوئی روایت ہے ہاں بی بی زہرہ کا جو عقد ہوا تھا وہ آسمان پر ہوا تھا یقیناً اور باقی جوڑے بھی آسمان پر بنتے ہیں شاید اس سے مراد یہ ہو کہ پروردگار عالم کے وہی ارادے کے تحت جو ہے وہ جوڑے بنتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو تیہ کیا ہوتا ہے جو تیہ شدہ ہے پروردگار عالم کے علم میں اس کے مطابق جو ہے وہ رشتے قرار پاتے ہیں شاید یہ مراد ہو کوئی روایت میرے ذہن میں الگ سے اس مفہوم کی اس شوق تو کم سے کم میرے ذہن میں نہیں ہے اور تو کوئی سوال نہیں آف لوں گا خوب ایک کا فکری مسئلہ مجھے اب ٹائم تو پورا ہو گیا ہے اس کے حوالے سے بیان کرنا تھا کہ جو تربیت اولاد کے حوالے سے بات آئی تھی کہ جو باپ ہے یہ بھی اسی سوال کی کنٹنیوشن میں آ سکتا ہے کہ جو باپ ہے وہ ولی ہے بچے کا لہذا اس بچے کے مال کا اختیار بھی باپ کے حوالے ہے اور باپ یا دادا جو بھی زندہ ہو یا موجود ہو اس کی اجازت سے بچے کے مال میں تصرف ہونا چاہیے البتہ اس کی اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ باپ یا دادا متلق الانان ہیں جیسے چاہیں تصرف کریں جہاں مرضی پھینکیں چلا دیں جو مرضی کریں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کے دائرے کے پابن ہیں شریعت نے جو باؤنڈریز دیئے ہیں ان باؤنڈریز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بچے کے مال میں تصرفات کریں گے اور بچے کے مال کو خرچ کریں گے اور وہ دوسری چیزیں کہ جو بچے کی اس نابالگی کے زمانے میں لڑکے میں اور بالگی کے زمانے میں خاص طور پر لڑکی کے اگد کا مطلب جو باپ کی اجازت کے اوپر مربوط ہے وہ سارے احکام جو ہیں اس پر لاغو ہیں اس میں ایک بہت بڑی غلطی ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے کہ خاص طور پر تھوڑے بہت اختلافات ہوتے ہیں مائیں بچوں کو لے کر الگ ہو جاتی ہیں تو وہاں پر پھر وہ بہت سارے موارد میں جہاں باپ کی اجازت کی ضرورت ہونی چاہیے اس کی اجازت سے کام ہونا چاہیے اس کی اجازت لیے بغیر ان کاموں کو انجام دیا جاتا ہے تو اس کی خاص توجہ کی ضرورت ہے پھر کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ مزید وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی